ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابی اجمعین اما بعد ناظرین آپ کا ہماری اسد عربی کے کئنمی میں خیر مقدم خوش عام دید ہے ناظرین آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر پچیس رسم الخط ناظرین سبق شروع کرنے سے پہلے گجالش کروں گا اگر آپ نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اس لئے کہ جو ہمارے جو آنے والے ویڈیو ہے اس کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ کا کوئی بھی سبق مس نہ ہو پائے تو آئیے شروع کرتے ہیں تختی نمبر پچیس رسم الخط رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ قرآن پاک میں بہت جگہ علف واو یاو لکھے ہوئے ہیں مگر پرہے نہیں جاتے ان پر نشان کٹ بنا ہوا نیچے کے نقشہ میں وہ الفاظ لکھ دئیے گئے ہیں لفظ آنا من نون کے بعد کا علف کہے پرہا نہیں جائے گا آنا کے طرح پرہیں گے جب اس پر وقف نہ کریں گے کریں ہر خانہ میں لکھنے کا طریقہ کے ساتھ پرنے کا طریقہ بھی درج ہے دیکھئے علف زورف آفا زورفا حمزہ حمزہ ممزر ام علف زورماتا زورتا افا ام ماتا دیکھیں افا ام ماتا لائلاللہ دیکھیں لائلاللہ آتبو آتبو من نبائی دیکھئے آتبو دیکھیں آفے حمزہ کے بعد علفہ نا کٹ ہے تیار پر ہم لوگ آتبو آبی بودھ سکتے پر ہم بولیں گے آتبو بولیں گے مم نون زبر من نون زبر باز زبر با حمزہ یا زری من نبائی دیکھئے من نبائی ہے نا مم زبر با لام زبر لا مالا حمزہ زیری حاخری زیری ملائی ملائی ہے نا لام زبر لام زبر دا علیف آو زبر او واد زبر دا عائن وو پیس ہوئے دیکھیں ول أو ضعو ہوگا دیکھیں گا یا پی جو کٹھ ہے نا علیف پر تو ول أو ضعو تا زبرتا میم وو پیش مو دال زبر دا تمود لام زلی تا تا زبرتت لام پیش لو واو زبر وا ایدت لوا لام نون زبر لن دال زبر دا لند عائن پیش رو واو زبر وا ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تختی اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر ہمارے ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ